آپ کہیں پر بھی بیٹھے بیٹھے اپنا موبائل فون ہاتھ میں لیتے ہیں سکرین دیکھنا شروع کرتے ہیں اور پھر دھیرے 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 موبائل فون میں دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں اور یہ ایک اندھے کونے کی طرح ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب گھنٹوں نکل گئے اب ہم آپ کو ایسی ایک چونکانی والی ریپورٹ دکھائیں گے جو یہ کہتی ہے کہ پچھلے سال یعنی دوہزار اکیس میں بھارت کے لوگوں نے بارہ مہینوں میں سے تین مہینے صرف اپنے موبائل فون کی سکرین دیکھتے ہوئے ہی برباد کر دیئے بھارت کے لوگوں کو اپنے موبائل فون اور انٹرنیٹ کا اتنا نشہ ہے کہ وہ اپنے دن کے لگ بھگ پانچ گھنٹے اپنے موبائل فون پر ہی بتا رہے ہیں کل ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت دنیا کا سب سے یوہ دیش ہے اور اگلے بیس ورشوں میں بھارت کے یوہوں نے اگر پریشرم کیا تو بھارت سوپر پاور بن جائے گا کیونکہ یہ اگلے بیس سال ہی بھارت کے پریشرم کرنے کا سمیں ہوگا وقت ہوگا اگر بھارت کو وشف گروہ بننا ہے تو لیکن اگر ستی ایسی رہی تو بھارت کے لوگ اگلے بیس ورشوں میں لگ بھگ ساڑھے چار ورش موبائل فون پر بتا دیں گے برباد کر دیں گے اور ساڑھے چھ سال سوتے ہوئے گزار دیں گے تو پھر یہ لوگ کام کب کریں گے اس سٹیڈی کے مطابق ورش دوہزار اکیس میں بھارت کے لوگوں نے سال کے بارہ مہینوں میں سے لگ بھگ تین مہینے اپنے موبائل فون پر ہی بتا دیے اس کے علاوہ بھارت میں پرتیک وقتی عوستان ہر دن چار گھنٹے پینتالیس منٹ موبائل فون پر بتاتا ہے یعنی عوستان ایک وقتی پونے پانچ گھنٹے موبائل فون پر بتا رہا ہے ایک دن میں ورش دوہزار بیس میں یہ سمیہ چار گھنٹے تیس منٹ تھا دوہزار انیس میں یہ تین گھنٹے پینتالیس منٹ تھا یعنی دھیرے دھیرے ہمارے دیش کے لوگ موبائل فون کی سکرین میں قید ہوتے جا رہے ہیں اس اندھے کوئے میں اور نیچے گہرائی تک جا رہے ہیں اور اسے آپ نئے دور کی موبائل فون والی غلامی بھی کہہ سکتے ہیں موبائل فون کے غلام اب ہمارے دیش کے لوگ ہوتے جا رہے ہیں اس غلامی کے خطروں کا انداز کی ہوا موبائل فون پر روزانہ عوستان پانچ گھنٹے بتاتا ہے تو اس حساب سے وہ اگلے بیس سال میں اپنے چار سال دو مہینے صرف موبائل فون پر ہی برباد کر دے گا اگر وہ پرتی دن عوستان آٹھ گھنٹے کی نیند لیتا ہے تو اس طرح وہ لگ بگ چھ سال سات مہینے کا سمیں سونے میں گزار دے گا یعنی اپنے اگلے بیس سال میں سے وہ لگ بگ گیارہ سال سونے میں اور موبائل فون کا استعمال کرنے میں نشٹ کر دے گا اور جو باقی نو سال بچیں گے اس میں یواؤں پر اپنے دیش کو سپر پاور بنانے کی ذمہ داری ہوگی حالانکہ اس سمیں بھی وہ دیش کو وشو گروہ بنانے کے لیے پریشرم کرنا چاہیں گے یا نہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے بھارت کے لیے چنوٹی اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ہمارے دیش کے یواؤں اپنی نظریں موبائل فون سے ہٹانا ہی نہیں چاہتے سکرین ٹائم کے معاملے میں بھارت پوری دنیا میں پانچویں نمبر پر ہے سکرین ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ دن بھر میں کتنا سمیں اپنے موبائل فون اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا پھر کسی اور گیجٹ کی سکرین کو دیکھتے ہوئے گزارتے ہیں اس سوچی میں پوری دنیا میں برازیل پہلے نمبر پر انڈونیشیا دوسرے نمبر پر ساؤتھ کوریا تیسرے اور میکسیکو چوتھے ستان پر ہے جبکہ جاپان سنگپور کینیڈا امریکہ برٹین چین فرانس اور آسٹریلیا جیسے وکسٹ دیش سکرین ٹائم کے معاملے میں بھارت سے کافی پیچھے ہیں اسی طرح موبائل اپس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے معاملے میں بھارت پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے پچھلے سال دو ہزار اکیس میں بھارت میں دو ہزار چھ سو ستر کروڑ اپس ڈاؤنلوڈ کیے گئے حالانکہ اس معاملے میں چین پہلے نمبر پر رہا وہاں پچھلے سال نو ہزار آٹھ سو چالیس کروڑ اپس ڈاؤنلوڈ کیے گئے ہیں بھارت میں اس سمیں چھالیس کروڑ سے زیادہ بچے ایسے ہیں جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے اگر یہ چھالیس کروڑ بچے اپنا ایک الگ دیش بنائیں تو آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا دیش بن سکتا ہے صرف ہمارے بچوں کا ہی دیش یہ وہ چھالیس کروڑ بچے ہیں جو اگلے بیس ورشوں میں بھارت کی ورک فورس بنیں گے یعنی اگلے دو دشکوں تک بھارت کی ارتھ ویوستہ کا زمہ انہی لوگوں پر ہوگا لیکن چنوتی یہ ہے کہ ان میں سے سات کروڑ بچے آلریڈی آن لائن گیمنگ کا شکار ہو چکے ہیں جنہیں آن لائن گیمنگ کی لطھ لگ چکی ہے ہمارے دش میں بھلے ہی اس خطرے کو گمبیرتہ سے نہیں لیا جاتا لیکن ہم چاہیں تو اس معاملے میں چین سے کچھ سیکھ سکتے ہیں چین نے اپنے یواؤں اور بچوں کو آن لائن گیمنگ کی لطھ سے بچانے کے لیے وہاں پر کڑے نیم بنا دیے ہیں چین میں اب لوگ ہفتے میں تین گھنٹے ہی آن لائن گیمز کھیل سکتے ہیں وہاں کا جو بچہ ہے وہ تین گھنٹے ہی آن لائن گیمز کھیل سکتا ہے پورے ہفتے میں اور یہ تین گھنٹے وہ کھیلے گا اس سے زیادہ نہیں کھیلے گا اسے سنچالت کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ آن لائن گیمنگ کمپنیوں کی ہے آن لائن گیمنگ ایپس کی ہے اور اگر ان ایپس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے کنٹرولز اپنی ایپ میں لگائیں کہ انہیں ترنت یہ پتا چل جائے کہ کون سا بچہ یا کون سا یواؤں ایک ہفتے میں تین گھنٹے سے زیادہ اس گیم کو کھیلا ہے اور انہیں اسے ترنت روکنا پڑے گا اور ہمیں لگتا ہے کہ بھارت میں بھی آج ایسے نیم لاغو کرنے کی آوشکتہ آ چکی ہے ویڈیو گیمز کو لے کر آن لائن گیمز کو لے کر بھی نیم اب بننے چاہیے موبائل فون کی غلامی کے کئی دوسرے خطرے بھی ہیں ادھارن کے لیے حال ہی میں بھوپال میں گیارہ سال کے ایک بچے نے اس لیے آتمتیا کر لی کیونکہ اس کے ماتا پتا اسے آن لائن گیم کھیلنے سے روکتے تھے اس بات سے یہ بچہ اتنا پریشان ہوا کہ اس نے اپنی جان لے لی بھوپال میں ہی پچھلے سال بھی تیرہ سال کے ایک بچے نے اسی طرح سے آتمتیا کر لی تھی تب اس بچے نے اپنی ماں کے یو پی آئی اکاؤنٹ سے چالیس ہزار روپے نکال کر آن لائن گیم پر خرچ کر دیے اور بعد میں یہ پیسہ وہ اس گیم میں ہار گیا اسی کے بعد پریوار کے ڈر سے اس بچے نے آتمتیا کر لی تھی اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ آج انٹرنیٹ کے اس نشے سے ہمارے دیش کی یوہوں کو بچانے کی بہت ضرورت ہے دنیا میں پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ایک جی بی ڈیٹا کی اوسطن قیمت تین سو بیس روپے کے آس پاس ہے جبکہ بھارت میں ایک جی بی ڈیٹا کی اوسطن قیمت چالیس سے پچاس روپے کے بیچ ہے یعنی بھارت میں انٹرنیٹ ایک بہت ہی سستہ نشہ ہے کیونکہ انٹرنیٹ ہمارے دیش میں بہت ہی سستے دام پر اپلپد ہے کوئی بھی افورڈ کر سکتا ہے اسی لئے یہاں لوگ بے حساب طریقے سے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں جہاں وہ انٹرنیٹ کا استعمال ایسے سمیمے بھی کرتے ہیں جب انہیں ضرورت نہیں ہوتی اور صرف سمیمہ بربادی کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے جنہیں ضرورت ہے انہیں تو استعمال کرنا ہی چاہیے کیونکہ انٹرنیٹ کے بہت فائدے ہیں سمارٹ فون کے بہت فائدے ہیں آج کل ہمارے بچے جو ہیں جو چھات رہے ہیں وہ آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے اور بھی بہت ساری جانکاریاں سکاراتمک طریقے سے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ پر پانچ گھنٹے وقت برباد کرنے کے عوشتہ نہیں ہوگی موسیقی